دوستو اگر رات کے بچے ہوئے پکوڑوں کو آپ سوادشت طریقے سے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو یہ کمال کی ریسپی صرف آپ کے لیے ہو سکتی ہے تو ویڈیو پورا دیکھتے رہیے یہ ہے ہمارے پاس رات کے بچے ہوئے دال کے پکوڑے اور یہ ہے مبلدہ ہوا پانی اس کو آپ کو سیدھا ہی پکوڑوں کے اندر ڈال دینا ہے اور اس کو پانچ منٹ کے لیے ایسے ہی پڑے رہنے دیجئے پانچ منٹ کے بعد یہ پکوڑے ایکسٹرہ فول چکے ہیں اور ایکسٹرہ آئل ہے جو پانی میں گھل چکا ہے اب ان کو چھان لیجئے اب ان کو پانچ منٹ کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں اب آپ کو اس کے اندر دہی کو مکس کرنا ہے تو میں دہی مکس کر دیتا ہوں اپنی آوشکتہ کے انسار آپ اس میں دہی مکس کر سکتے ہیں قریباً دو تین کپ اب ہم اس میں ڈالیں گے بھونا ہوا جیرہ کچھ اس طرح سے یہ ہے پیسہ ہوا جیرہ جو کچھا ہے بھونا ہوا نہیں ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے کالا نمک اور یہ ہے نمک سادارا نمک اور یہ ہے سکا ہوا پودینہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ ہمارے کھانے کے لیے رڈی ہیں رات کے بچے ہوئے پکوڑاں کی یہ ساندھر ریسیپی آپ اس کو اسپرنگ آنین یا دھنیا کے ساتھ ساروک کر سکتے ہیں